اسلام ایکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگ خرید سے ہوں گے آپ سب لوگ کو ویلکم کرتی ہوں کنگ ملکہ ویلوگ میں آج کی ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے خاص طور پر یہ ویڈیو مدرز کے لیے ہے آپ لوگوں نے یہ ویڈیو واش بھی کرنی ہے اور اس ویڈیو پہ آپ لوگوں نے عمل بھی کرنا ہے اس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اگر آپ لوگ کے پاس بیٹھ کے ویڈیو واش کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ویڈیو لگا کے رکھ دیں اور ساتھ ساتھ کام بھی کرتے رہنا چاہیے اصول تو یہ ہے کہ آپ لوگ جب ویڈیو کوئی بھی واش کر رہے ہوتے ہیں تو اپنا کام ساتھ ساتھ جاری رکھا کریں اس طرح سے کام بھی ختم ہو جاتا ہے اور ویڈیو جو ہے وہ بھی واش ہو جاتی ہے کیونکہ ویڈیو جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اس کا بہت زیادہ اثر ہم پہ ہوتا ہے خاص طور پر میرے پہ تو بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اس لئے ویڈیو جو ہے وہ ایسی ہم لوگ کو واش کرنی چاہیے جس سے جو ہے ہمارا فائدہ ہونا چاہیے نہ کہ ہمارا نقصان ہو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم موبائل پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارے گھر کے کام ویسے پڑے رہتے ہیں ہم ایک ویڈیو واش کرتے ہیں پھر دوسری سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے ہمارا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے اور ہمارے کام رہ جاتے ہیں کیونکہ ویڈیو تو ہم نے واش کرنی ہوتی ہے تو اگر ساتھ ساتھ ہم کام بھی کرتے رہے ہیں اور ویڈیو بھی واش ہوتی رہے تو اس طرح سے ایک وقت میں دو کام جو ہے نا ہم آسانی سے کر لیتے ہیں آج کل کے دور میں تو سوشل میڈیا ہر انسان کے دماغ پہ ایسا چھا چکا ہے کہ جو کچھ ہم لوگ ویڈیو میں ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ ہم لوگ کرتے ہیں خود بھی اور بچوں کو بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کو ایسا کرنا چاہئے آپ لوگ بھی ویڈوگنگ کریں آپ لوگ بھی ڈانس کریں آپ لوگ بھی ٹک ٹاک بنائیں اور بچوں کو ہم لوگ سامنے لے کر آتے ہیں اور ہم پیرنٹس خیرے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس سے کمانا ہے اور آپ لوگ اس سے کمائیں گے تو آپ لوگ تو یہ کریں گے وہ کریں گے فلان ویڈیوگر تو اتنا کم آرہ ہوتا ہے ہم لوگ خود بچوں کے نا یہ سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کے ان کے دماغ خراب کر رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر انسان جو ہے وہ ولاغنگ کرے گا تو اس میں کامیاب ہو جائے گا اگر آپ لوگ انہیں کام کرنا ہی ہے تو آپ لوگ پردے میں رہ کے آپ لوگ کام کر سکتے ہیں اچھا جی یہاں پر میں اپنا کام بھی ساتھ ساتھ جاری رکھتی ہوں اور ساتھ میں جو مین ٹاپک ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ ہے ڈسکس کرتی ہوں پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا کہ میرا سمان جو ہے وہ سارا اکسپائر ہو گیا تھا تو پھر میں گئی اور شاپنگ کر کے آئی اور الحمدللہ میرا سارا سمان کمپلیٹ ہو گیا اور ساتھ ساتھ یہاں پہ اپنا کام کے بھی تیاری کرتی ہوں اور آپ لوگوں سے جو مین جو ہے نا وہ ٹاپک وہ بھی ڈسکس کرتی ہوں تو میرے یہی کوشش ہے کہ میرے ولاغ سے ایک دو لوگوں کو بھی اگر جو ہے نا فائدہ ہو جائے نا تو میرے لیے تو اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ آج کل جو ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے نا آس پاس ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت ہی مشکل ہے آج کل کی مدرز کے لیے بہت مشکل ہے مین ٹاپک یہ ہے کہ ہم جو مدرز ہیں نا ہمیں چاہیے کہ اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کام پہ گھر میں لگایا کریں چھوٹے چھوٹے ان سے کام کروایا کریں تاکہ بچوں کو کام کرنے کی عادت ہو جائے یہاں پر جو لوگ ویڈیو کو واش کر رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ سسٹر یہ بات کہنا چاہ رہی ہے کہ بچیوں کو کام کار سکھانا چاہیے تاکہ وہ اگلے گھر میں جائیں تو ان کو آنا چاہیے تو اس ٹاپک پہ میں بلکل بھی بات نہیں کر رہی ہوں ضروری نہیں ہے کہ بچیوں کو کام سکھایا جائے اگلے گھر کے لیے سکھایا جائے کہ اس کی شادی ہونی ہے تو وہاں پہ جا کہ اس کے لیے سہولت ہوگی جو یہ میں بات کر رہی ہوں یہ میں مدرز کے فائدے کی بات کر رہی ہوں کہ ہماری جو مدرز ہیں نا ان کو بھی سہولت ہونی چاہیے گھر میں بچوں کو تھوڑے تھوڑے ساتھ میں کام میں لگایا جائے بچوں کو عادت ہو جائے کہ وہ اپنی مدر کی ہر کام میں وہ ہیلپ کریں اس طرح سے مدر کے لیے گھر میں آسان نہیں ہو سکتی ہے میں ہنڈرٹ پرسن یہ بات گرنٹی سے کہہ رہی ہوں کہ ہر گھر میں ماں کا ہی ایسا رشتہ ہے جو سب کو سولانے کے بعد خود بعد میں اپنے بستر پہ جا کے لیٹتی ہیں اور ماں ہی ہے جو صبح جلدی اٹھتی ہے وہ کس لیے اٹھتی ہیں بچوں کو صبح ناشتے میں دیر نہ ہو جائے بچوں کے یونی فارم ریڈی کرنے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ بچے جب آٹھ سال کے ہو جائے نا تو تھوڑا بہت بچے کو کام میں لگایا جائے کہ وہ پلیٹ اٹھا کے دے کیونکہ اتنا تو وہ کر سکتے ہیں نا کیونکہ ابھی وہ چھوٹے ہوتے زیادہ کام تو ان سے کروا نہیں سکتے پلیٹ اٹھا کے دے دے گلاس اٹھا کے دے دیں تو اس طرح سے بچوں میں بچوں میں عادت پڑ جاتی ہے کام کرنے کی اصل میں ہوتا کچھ ایسا ہے کہ جو ماں ہے نا وہ بچوں کو پیار دے رہی ہوتی بچوں کو سہولت دے رہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کا جو پورا دھیان ہے وہ پڑھائی کی طرف ہونا چاہیے لیکن بچے جب پڑ لکھ جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں نا تو بچیوں میں یہ چیز ہی ختم ہو جاتی ہے کہ ماں کچن میں اکیلی لگی ہوئی ہے گھر کی صفائیوں میں اکیلی لگی ہوئی ہے تو بچیاں ٹی وی کا اور موبائل کا استعمال کر رہی ہیں کیونکہ انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے نا جب بچوں کو شروع میں چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگایا جاتا ہے نا تو پھر بچوں کو عادت ہو جاتی ہے اور وہ ساتھ میں اپنے مدر کی گھر میں ہیلپ بھی کرتے رہتے ہیں یہاں پر ہوا کچھ ایسا ہے کہ جیسے ہی میں نے آون آن کیا تو پورے گھر کی لائٹ آف ہو گئی پھر میں نے ٹھیک کی ہے تو اب دیکھیں لائٹ آن ہو گئی ہے پنکھا جو ہے نا یہاں پہ چل رہا ہے اچھا جی ہم لوگ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ بچوں سے کام کروانا چاہیے تو بعض اوقات ماشاءاللہ سے بچے خود بھی اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ خود سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ گھر کے کام کریں بچیوں کو شوق ہوتا ہے وہ ساتھ میں اپنے ماں کی ہیلپ کروائیں کوکنگ میں ہیلپ کروائیں تو بچیاں جب سیون کلاس میں ہو جاتی ہیں ایٹ کلاس میں ہو جاتی ہیں تو میں نے بعض اوقات ایسی بچیاں دیکھی ہیں جنہیں بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کوکنگ کرنے کا بیکنگ کرنے کا تو وہ چاہتی ہیں کہ ہم لوگ کچھ کریں تو اس وقت جو مدرز ہوتی ہیں وہ بچیوں کو بلکل بھی کچن میں نہیں جانے دیتی ہیں کہ آپ ساری چیزیں تیس میس کر کے رکھ دیتی ہیں تو یہ بات جو ہے نا یہ ہنڈرڈ پرسن ماں بلکل ٹھیک بول رہی ہوتی ہے یہاں پر چھوٹی سی ریکویسٹ ان مدرز کو بھی کرتی ہوں جو کہ بچیوں کو صرف اس وجہ سے کچن میں نہیں جانے دیتی کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا برباد کر کے رکھ دیں گی میں کہتی ہوں آپ لوگ پاس کھڑے ہو جائیں بچیوں کے انہیں بتائیں کہ آپ لوگوں نے یہ چیز ایسے بنانی ہے آپ لوگوں نے اس چیز کو ایسے کٹ کرنا ہے تو بچوں کو پھر پتا چل جائے گا اور اس طرح سے بچے کچن میں زیادہ اوپر نیچے چیزیں پھیلائیں گے بھی نہیں تو جب آپ یہی سوچ کے بیٹھ جائیں گے کہ ہم لوگوں نے بچے کو کچن میں جانے ہی نہیں دینا ہے تو اس وقت تک میں کہتی ہوں کہ بچہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا یہاں پہ صرف بچیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ بچوں کے بھی بات ہو رہی ہے بیٹوں کو بھی کچھ نہ کچھ بنانا آنا چاہیے جب وہ لوگ اپنے ہوسٹل میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ان کے لیے کافی آسانی ہوتی ہے تو اس چیز کو بھی آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ بیٹوں کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کام پہ لگائیں بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیاں بیچاری سارا دن گھر میں لگی رہتی ہیں صفائیاں کرتی ہیں سارا کچھ کرتی ہیں لیکن جیسے ہی باہر سے لڑکے آتے ہیں سوکس ادھر پھینک دیتے ہیں جوتے ادھر پھینک دیتے ہیں بچی بیچاری جس نے پورے گھر کو نیٹ اینڈ کلین کیا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں سے کمپلین کرتی ہے اپنے بھائی کی تو ماں نے یہ بولنا ہوتا ہے یہ تو میرا شہزادہ ہے یہ تو میرا لال ہے بیٹے تو کرتے ہی ایسے ہیں بھائی ہے نا آپ کا تو وہ ظاہری بات ہے بچی بیچاری کو اس بات کی بھی تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھیں میری ماں نے میری بات نہیں سنی ہے اور اس کا ساتھ دیا ہے تو اس طرح سے جو وہ بیٹا ہے نا وہ نکھٹو ہی رہ جاتا ہے وہ آپ لوگ کے بھی کام نہیں آتا ہے بھائی آپ لوگ کیوں نہیں بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں کھڑا کریں ان کو کچن میں اپنے ساتھ یہ چیز ہم بنا رہے ہیں اس کو ایسے آپ پکاؤ اس چیز کو آپ ایسے کٹو تاکہ یہ کل آپ لوگ کے کام آئے گی بچے آپ لوگ کا سرمایہ ہے اگر آپ لوگ بچوں کو بگاڑ دو گے تو یہ آپ لوگ کے کام نہیں آنے والے ہیں یہ تو باہر سے پیزے برگر آرڈر کریں گے اور آپ لوگ کو کون سنبھالے گا کون آپ لوگ کو بنا کے کھلائے گا بچیاں جب بولے نا ہم نے پیزا کھانا ہے برگر کھانا ہے تو ماں کا کام بنتا ہے کہ بولے کہ یہاں پہ گھر میں بناو آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقائی سے تو بچی خوش ہو کے بنائے گی کبھی کبار تو باہر سے آرڈر کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بچے جب کام ہی پکڑ لیں کہ ہم لوگوں نے تو باہر سے ہی ہم لوگوں نے پیزا برگر ہی کھانا ہے تو ایسے بچوں کا علاج ہے کہ آپ لوگ بچوں سے بولیں کہ یہاں پہ گھر میں تیار کریں بچے خود بھی کھائیں گے بنا کے اور آپ لوگ کو بھی کھلائیں گے ماں ساری زندگی پراتھے کھلا کھلا کے بچوں کو بوڑی ہو جاتی ہے جب ماں کی باری آتی ہے تو بچے کیا بولتے ہیں ہم سے تو کچھ نہیں پکنے والا ہم نے تو باہر سے آرڈر کر لیا ہے پیزا آرڈر کر لیا ہے تو میں کہتی ہوں کہ ایسے بچوں کا علاج آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ بچوں کو پیسے ہی نہیں دینے ہیں وہ خود بنائیں گھر پہ اور ساتھ میں آپ لوگ کو بکھلائیں یہاں پر میرے کپ کیک ریڈی ہو چکے ہیں جو آگے وہ تین پڑے ہوئے ہیں وہ تھوڑے سے اوپر سے جل گئے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں اور جو یہ والا ہے یہ تو پرفیکٹ ریڈی ہوا ہے یہاں پر کرتے ہیں ویڈیو کے انڈ آئی ہوب کہ آج کی میری ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس پہ عمل ضرور کرنا اور کمنٹس میں آپ لوگوں نے اپنی رائے کا ازار ضرور کرنا ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ لوگ کو کیسی لگی ہے اپنا خیال رکھئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ